ہمارے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو جاہِ ماں جا اپنے گھر اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت گھر تم کو جہاز سے زیادہ سواب ملے گا پھر کہتے ہیں آقا اجازت دے دیجئے نبی نے پھر فرمایا جا اپنے ماں اور باپ کی خدمت گھر دیسری مرتبہ جب عرض کرتے ہیں میرے آقا کا چہرہ چلال سے لال ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو جاہِ ماں تو جانتا ہے تو جہاز میں زیادہ سواب ملے گا ہاتھ کٹے گا پہر کٹے گا سر کٹے گا سینے پہ دروار اور پرچی کے زخم آئیں گے سواب ملے گا میں مجاہد ہوگا اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤ گا صلح تمہارے لیے جہاز سے زیادہ سواب ماں اور باپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا جتنے بیٹے ہیں باپ اور ماں والے ہیں جو بیٹیاں ہیں میری بات کو غور سے سنیں گی تو انشاءاللہ اچھا لگے گا اللہ نے قرآن مقدس میں سورہ بنی اسرائیل شریف میں ارشاد فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا تمہارے رب نے حکم دے دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو کسی کی پرسچش مت کرو کسی کی پوجا مت کرو کسی کو لائقِ عبادت نہ سمجھو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِنسَانًا اور اپنے ماں اور باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو ماں اور باپ کے ساتھ اچھا بہوار کرو اسی نہج میں میری آج گفتگو ہوگی حضرتِ اللہ مولانا منحال صاحبی تشریف رکھتے ہیں بہت سارے بذرگانِ دین اسٹیج پہ ہیں سُنے انشاءاللہ اچھا لگے گا میرے آقا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں تو باپ اسی جنت کا دروازہ ہے ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے نبی کریم کی بارگاہ میں صحابہ کا مجمع ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فیدا کا امی وابی آپ پر میرے ماں اور باپ قربان جائے یا رسول اللہ اگر کوئی نیک بیٹھا دن بھر میں ایک مرتبہ اپنے ماں اور باپ کے چہرے پر نظر ڈالے بول دو سبحان اللہ اگر کوئی لائق بیٹھا اگر کوئی اچھا بیٹھا اگر کوئی بہتر بیٹھا اگر کوئی لائق خدمت بیٹھا دن بھر میں اپنے ماں اور باپ کے چہرے کی طرف ایک مرتبہ دیکھ لیں دو مرتبہ دیکھ لیں تو یا رسول اللہ اس کو سواب کتنا ملے گا اس کو عجر کتنا ملے گا اس کو نیکی کتنے ملے گی اللہ کے مقدس رسول نے نشاہد فرماتے ہیں دل کی تختی پر نوجوانوں میری بات کو نوٹ کر لینا تاکہ معاشرے کی اس نہ ہو جائے بھی قوم کی بھنگری ہوئی حالت کو صدھارنے کا کام میں کر رہا ہو آپ نے اگر اس نہج پہ میری گفتگو سن لی اور اپنے آپ میں چھن جنگلا دیا جب دینی لا دیا تو قسم ہوتا کی عالم اتنا بلند ہوگا اتنا بلند ہوگا عاشق الرسول کہے گا عجیز زمین تیری ہے اور یہ آسمان تیرا ہے زمین تیری ہے اور یہ آسمان تیرا ہے نبی کو اپنا بنا لو جہان تیرا ہے نبی کو اپنا بنا لو جہان تیرا ہے اور جس نے کربلا میں سب لٹا دیا اور جس نے کربلا میں سب لٹا دیا اپنا سمامہ جانتا ہے خاندان تیرا قربان جائیے قربان جائیے میرے آقا کے دیو محبت سے سنیے انشاءاللہ علماء کرام بہت دادنے دعا دے دیں اچھا لگے گا آپ سنیے پیار سے محبت سے سنیے پیغمبر سے پوچھا گیا آقا اگر کوئی بیٹا اپنے ماں اور باپ کے چہرے پر ایک نظر ڈالے اے نوجوال ہو آج تم کہاں بکرے ہوئے ہو آج کا نوجوال یہوں کا کھیت کٹا ہوا ہے روپ روپ دیکھتا جلسے میں جاتا ہے تو سلک پہ نہلدہ ہے ادھر ادھر کھڑے ہوگے دیکھتا ہے یاد کر نوجوال تو کہاں ہے تو نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو نے اپنی آنا کو نہیں دیکھا تو نے اپنی زندگی کو نہیں دیکھا ارے تو دھنیا میں آیا ہے اللہ ہو لائیب کے لیے نہیں رب کی عبادت کے لیے رسول کی محبت کے لیے آیا ہے میں تو کہوں گا ایک ایساری گھد آکر نوجوال ہو اپنے نبی کی محبت اپنے قلبوں چگر نہ بٹھا کر یہ عالم میں چیلنج کر دو عالم کو تعاوتہ سجر دے دو اور کہہ دو اور کیا چاہیے سجدے کو قرینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدے کو قرینے کے لیے ہرہ سب ہے کعبہ کے علیاء دل ہے مدینے جل قربان جانو مسلمان لو آج کا نوجوال یہ ہوں کہ کھیت میں کرکٹ کا بلہ لے کے گھوم رہا ہے اسٹمپ لے کے دوڑا ہے گیت کے پیچھے دوڑا ہے یہی نوجوال ابھی اپنے گھر کی طرف دیکھ لیتا اللہ کے مقدس گھر کی طرف دیکھ لیتا اور اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا کتنا بلند ہو جاتا ابھی قاری رئیس کا اثر میں رایا ہوتا تھا اللہ والوں کا مقام یہ ہے نبی والوں کا مرتبہ یہ ہے اللہ کے نیت بلندوں کی منزل یہ ہے کہ اگر پاؤں دھریہ میں رکھتے ہیں تو دھریہ راستہ دے دیتا ہے ہمالیہ پہ رکھتے ہیں تو ہمالیہ راستہ دے دیتا ہے ارے مجھے کہنے دو یہ جہاں چاہتے ہیں وہاں سے راستہ بنا لیتے ہیں اور وہاں پھر اپنے آپ کو پھر دکھا دیتے ہیں آپ نے دیکھا سمندروں کے چیز گھر سمندر کی چھاتی پھر آدمی بندائی میں حاجی علی لیتے ہیں بولو یا سبحان اللہ حاجی علی لیتے ہیں پہار کی چکان پہ آدمی آسن ڈبائے ہوئے اللہ آسنگر کے قریب حاجی بلند برازمان ہے یا کس کا کرم ہے یا کسی کے باپ کا کرم نہیں ہے رسول پاک حضرت اللہ مائیس عردہ صاحب سبحان اللہ بڑے خوش نصیب ہیں ہر سال خرصے غریب نواز اور غریب نواز کانفلز مناتے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی اس کا سب سلسلہ دے اور ان کے والد آل جناب شریف صاحب مرہوم کی اللہ تعالی مغفرت غور سے سنو میرے آقا کے دیوالوں نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں اور باپ کو دیکھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے کتنے ماں اور باپ والے غور سے سنیں ثواب کتنا ملتا ہے ثواب کتنا ملتا ہے تو آقا کے دوالوں صاحب صلی اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اس بیٹے نے دن پھر 24 گھنٹے میں 24 ہورس میں ایک مرتبہ محبت کی نظر سے اپنے ماں اور باپ کو دیکھا رب کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایسے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ حج مبرور کی اس کا مبرور صدا فرماتا ہے حج مقبول اللہ فرماتا ہے اے لوگوں آج کے ساری کدھا میں بہت سارے حادی ہوں گے آپ قریب ان کے جائیے اور پوچھیں آپ نے حج کیا ہے اللہ نے آپ کا حج قبول کیا کہ نہیں رب کی بارگاہ میں آپ کا حج مقبول ہوا کہ نہیں مولانا عیسیٰ رضا صاحب سے پوچھئے اتبال فائدی سے پوچھئے یا جتنے علماء ہیں پوچھئے جو حاجی صاحب ہیں ان سے کہیے حاجی صاحب آپ کا حج قبول ہوا کی نہیں وہ کہیں گے نادھال مجھ سے پوچھتا حج قبول ہوا کی نہیں ارے حج کرنا میرا کام تھا قبول کرنا خدا کا کام یہی کہیں گے نا قبول کرنا خدا کا کام ہے لیکن قربان جاؤں ملت کے نوجوالو پیارے پر نمبر رشاعت فرماتے ہیں جس بیٹے نے دن بھر میں ایک مرزبہ اپنے ماں اور باپ کو محبت سے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو حج مگرور کا ثواب دا صاحب ارے پوچھا یا رسول صاحب نعرے تکبیر خادہ گریم نواز گان پرینڈ خادہ گریم نواز گان پرینڈ مسلک اعلیٰ حجرات مسلک اعلیٰ حجرات بستی 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 کریا کریا تاجر سریعہ تاجر سریعہ سبحان اللہ حضرت قربان جائیے اب ماں اور باپ کا مقام دیکھو ماں اور باپ کی عزت کرنا کس نے سکھایا ہے ہمارے نبی نے سکھایا ہے ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے اور نبی نے صرف تھیوری نہیں دیا نظری طریقہ نہیں بتایا میرے آقا نے پریٹگری طور پر بتایا ہے نبی نے کر کے دکھایا ہے صرف تھیوری نہیں پریٹگر کر کے دکھایا ہے ایک نوقع پر مالِ خنیمت پر قصیم ہو رہا ہے پیغمبر مال باٹ رہے ہیں یہ آس سے جو مال آیا تھا یہ آدھیوں میں اللہ کے رسول باٹ رہے ہیں جو صحابہ آئے ہیں ان میں مال تقسیم کر رہے ہیں تقسیم کرتے ہو اتنے میں ایک بوڑھی اور نبی کی بارگاہ میں آئی ایک بوڑھی اور ضعیفہ اور نبی کی بارگاہ میں آئی اللہ کے رسول نے دیکھا کھڑے ہو گئے بول دو پیار سو سبحان اللہ کھڑے ہو گئے جن کے لئے دنیا کھڑی ہوتی ہے وہ ایک ضعیفہ کے لئے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ وہ ایک ضعیفہ کے لئے کھڑے ہو گئے تاثیر میں کھڑے ہو گئے میرے آقا ان میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے باہر نوجوان و قربان جاؤ نبی انہیں اپنے کندھے سے اپنی نورانی چادر اتھاری ہیں اپنی کملی اتھاری ہیں اور اس کو زمین پہ بچھا دیا ہے اس بوڑھی عورت کو اس پہ بٹھا دیا سوچو آج کے سمانے کا نوجوان کیا کرتا ہے علماء کرام توچھوں سے ان کی توجہ جاؤں گا سنیے ہمارے اور آپ کے گاؤں کا معاملہ یہ ہے ہم لوگ تحاد کے رہنے والے ہیں ماں باپ کھیت میں ہیں کسی ضرورت سے کہ کھیت سے واپس آ رہے ہیں اپنا لڑکا ہے اپنا بیٹا ہے اپنا رونے نظر ہے کسی ضرورت سے لڑکے کے بیٹروم میں ماں پہنچ گئی پیر میں چپل نہیں ہے پیر ننگا ہے پیر ننگے پیر وہ باہر کھیت سے آئی اور اس نے دیکھا میری بہو بھی بیٹی ہے میرا بیٹا بھی بیٹا ہے اتنے میں ماں نے چاہا وہ بوڑی عورت نے دل میں ارادہ کیا اپنا قدم اٹھاؤں اور اس بیٹ پہ رکھ دو اس بیٹ پہ بیٹ جاؤں ابھی بہو کچھ بولے یا نہ بولے لیکن بیٹا جب دیکھتا ہے ماں کا کھندہ قدم چادر پہ پڑھنے والا ہے ماں کا کھندہ پیر چادر پہ پڑھنے والا ہے تو بیٹا اتنا نازان ہوتا ہے کہ چادر کو سمیٹ دیتا ہے چادر کو پیچھے پیٹور دیتا ہے اور سمیٹنے کے بعد ماں کا کھلیدہ دھک سے ہوتا ہے ماں کہتی ہے بیٹے تم نے چادر کو مولا کیا چادر کو سمیٹ کیوں دیا تو نازان کہتا ہے امیر آپ کا پھیر گندہ ہے مٹی لگی ہے یہ چادر صاف ہے کہیں گندی لگ ہو جائے ارے نازان وہ اپنے ماں کے قدموں سے لگے ہوئے مٹی کو سمجھتا کیا ہے خاک کو سمجھتا کیا ہے اگر تم نے اپنے ماں کے قدموں سے لگے ہوئے اور باپ کے قدمے سے لگے ہوئے مٹی کو اپنے چہرے پہ من لیا اپنے سر پہ رکھ لیا تو قسم خدا کی میرا عقیدہ ہے کہ تم نے ماں کے طلبے سے لگے ہوئے مٹی کو نہیں بلکہ جنت کو اپنے سر پہ اٹھا لیا جنت کا احترام کر لیا اس لئے نبی فرماتے ہیں الجنتوں کا حضا اقدام لنمہار جنت ماں کے کہتا ہے کہ جھومنا عبادت ہے بیٹھنا عبادت ہے اور ناتے مصطفیٰ سل کر جھومنا عبادت ہے ارے قولِ مصطفیٰ ہے یہ اے نبی کے دیوان ہو قولِ مصطفیٰ ہے یہ اے نبی کے دیوان ہو ارے باپ ماں کے چہرے کا دیکھنا عبادت سرکار نے چادر پیچھائی کچھ دیر وہ بیٹھی نہیں ضرورت کی بات کی پھر چلے گئے نبی سے صحابہ نے عرض کیا یہ کون عورت تھی یہ کون سی ضعیفہ تھی جن کا آپ نے اتنا احترام کیا اللہ کے رسول انشاء فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ میری رضائی ماں حلیمہ سادیہ تھی یاد کرو پیغمبر جس نے ہمیں ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلو رام انہوں نے کتنا کیا ہوگا اپنی رضائی ماں کا اتنا خیال کیا ہے اے لوگوں اور دور نہ جاؤ ایک حدیث شریف سنو میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہو بخاری کی حدیث ہے حضرت عجبو جاہمہ رضی اللہ تعالی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک جوان صحابی ہیں جڑا سا پڑھ لکھ لیتا ہے پیسے والا ہو جاتا ہے کوئی بات ہوتی ہے تو ماں باپ سے دھڑل لے سے کہ دیتا ہے تو ہمارے کئی نہیں کئی رہا ہمارے خاضی تو کئی نہیں کئی رہا آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے نادھان تُو نے بھلا دیا یہ ساپ کرتی ہے کئی سال تک تمہارا با خانہ پہ ساپ ساپ کرتی ہے یہ ماں کی محبت ہے یہ باپ ہے جو اپنے بازو کی طاقت سے روزی حاصل کرتا ہے جن برمز دوری کرتا ہے کبھی باپ اپنے بیٹے کے لئے چھوٹ بھی بول لیتا ہے کبھی سود اپنے بیٹوں کو بھوکا نہیں رہنے دی دی میں کہوں گا ایک ساری گھدا اور خرف و چوار سے آئے ہوئے نوجوان اگر تمہاری ماں زندہ ہے تمہارے باپ زندہ ہے اور اگر کسی بات پر ناراض ہے تو یہاں سے اٹھنا اور اٹھنے کے بار سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کے پاس جانا ماں کہاں چل پکل لینا باپ کا دامن پکل لینا اور کہہ دینا امی ابو ہمیں معاف کر دی میرا دعویٰ ہے اگر تم نے ماں کو مارا ہے باپ کو ستایا ہے لیکن جب بیٹا محب پر سے ایک مرتبہ ماں باپ کی بار گاہ میں جا کر ماں مانگتا ہے تو ماں باپ آگے پڑھتے ہیں سینے سے لگا کر بیٹوے کو ماں کرتے ہے کی نہیں کر دیتے ہیں نا لیکن جس بیوی کے لیے ماں کو چھوڑ دیتا ہے باپ کو چھوڑ دیتا ہے وہ بیوی تمہیں معاف نہیں کرے گی یاد رکھ بیوی معاف کرے کہ کیسے علماء اکرام گواہ ہیں اگر آپ کی بیوی معاف جانا چاہتی ہو دس دن پہلے شادی میں میرے بھائی کی بہن کی شادی ہے آپ کہہ دیجئے گھر میں کوئی ہے نہیں میں شرویس والا کام والا آدم ہوں رک جاؤ دو دن پہلے چلا جائے گا تو وہ جھٹ سے کہے گی تو رہ جینگی میں کب و آرام دیکھ لہی نہیں لیکن ماں اور باپ کے دل میں رحم و کرم کا وہ سمندر ہے اپنے بیٹے کو معاف کر دیتے ہیں اور کیسے معاف کرتے ہیں تو آشی کہتا ہے کہ گمبد خزرہ ان آنکھوں میں کاجل بل کے رہتا ہے بولی سبحان اللہ کمبد خزرہ ان آنکھوں میں کاجل بل کے رہتا ہے اور سر پہ ہمارے ماں باپ کا سایا عجی بادل بل کے رہتا ہے بادل بل کے رہتا ہے میں اس شلسے میں جنی ماں بہنے بیٹی آئی ہیں ان سے گزار کروں گا اگر تم چاہو تو اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچال لو جب دیکھو کہ تمہارا سوہر بگڑ رہا ہے تمہارا پتی دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے ہماری محبت میں کبھی ماں کو گالی دے رہا ہے کبھی باپ کو ستا رہا ہے اے بیٹیوں آج سے یہ پیغام لے لو تم اپنے سوہر کے پاس سے لی جانا دیکھنا یہ ماں باپ سے جدا ہو رہا ہے اپنے سوہر کے پاس جانا اور سلام کرنا سلام کرنے کے بعد صرف اس نہ کہہ دینا اے میرے سوہر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اے مجھ کو بی بی کا حق دی ماں اور باپ کو ماں باپ کا حق نہیں ہوگا اور یقین وہ بچی دب ایسا کر کے اپنے سوہر کو اپنے طرف کر لے گی تو ایسا بیٹا کبھی ماں باپ سے الگ نہیں ہوگا حضرت ابو جاہمہ رضی اللہ تعالی جوان ہیں سبحان اللہ اے نو جوان تو دن پر اس دھوب میں جلسے میں بیٹھنے میں آرام ہے بیٹھتا نہیں ہے لیکن دھوب میں کرکٹ کے لئے دھوب میں کھڑا ہے اس وقت تمہاری ماں کو ضرورت پڑ گئی باپ کو شرورت پڑ گئی اور اگر تو نہ جا سکا اور ماں کے دن سے بدوان نکل لے گئی تو یاد رکھ تمہاری دنیا بھی پر بات ہو گئی کیوں اس لیے اللہ کے رسول انشاء سرماتے ہیں اللہ کی خوشی ماں اور باپ کی خوشی میں ہے جو چاہتا ہے رب راضی ہو پیار سے بول لیجئے سبحان اللہ مختصر میں سنیئے انشاء اللہ میری خدم ہو جائے حضرت ابو جاہ سرکار کی بارگاہ میں حضر ارز کرتے ہیں آقا میں جہاد میں جانا چاہتا جہاد میں لڑائی کے میدان میں جانا چاہتا ہو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں کون کون ہیں ارش کرتے ہیں آقا ایک میری بھوڑی ماں ہے اور میرے بھوڑے باپ ہیں سبحان اللہ غور کرو آج کا نوجوان چند پیسے دے دیتا ہے سوچتا ہم ماں کا میں حق ادا کر دیا حضرت ابو جاہ مار رضی اللہ نے کہا آقا میں جہاد میں مجھا ہو تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت میں زیادہ ثواب ہے جہاد میں جانا کتنا بڑا کام ہے کتنی فضیلت والی بات ہے کتنی متمرک بات ہے جس کا ہم اور آپ حساب نہیں کر سکتے لیکن کائنات کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا ارشاد نے پھر فرمایا جہا اپنے ماں اور باپ کی خدمت ہے میرے آقا کا چہرہ چلال سے لال ہو جاتا ہے نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اے ابو جاہمہ تو جانتا ہے تو جہاد میں زیادہ ثواب ملے گا ہاتھ کٹے گا پہر کٹے گا سر کٹے گا چینے پہ دروار اور برچی کے زخم آئیں گے ثواب ملے گا میں مجاہد ہوگا اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤگا سر تمہارے لیے جہاد سے زیادہ ثواب ماں اور باپ کی خدمت آخری بات سل لیجئے حضرات اور جس نے ماں اور باپ کو ناراض کیا نہ دنیا میں کامیاب رہا اور نہ آخر اپنے کامیاب رہے اسی کے تناثر میں ایک روایت پیش کر کے میں بات ختم کر دوں حضرت اللہ جوزی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب تحرین فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی ان حج کے لیے گئے سوال جب حج کر لیا دل سال جتنے لوگوں نے حج کیا نہ جانے اللہ نے کس کا حج قبول کیا کس کا قبول نہیں کیا حضرت مالک بن دینار رات کو سوئے خواب میں اللہ کی طرف سے الہام ہوا ایک نیدہ دینے والے نے نیدہ دیا اے مالک بن دینار امس سال تقریبا ستر ہزار لوگوں کیوں چھوڑ کر اللہ تعالی نے نون ہتتر ہزار نا سو ننان لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے ایک کا حج قبول نہیں کیا مالک بن دینار اٹھتے ہیں رونے لگتے ہیں نیک ہیں محدث ہیں مفسر اللہ کے ولی ہیں رونے لگتے ہیں آنسو بھار گر گر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں مولا مجھے معاف کر دے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی اس ایک بنہگار میں ہوں جس کا تُنہے حج قبول نہیں کیا ہے اگر رات قربان جائیے آج کو کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں اگر حضرت اللہ منح صاحب کہیں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ پنج عالم میں یہ چیلنج کر دو اور کہ دو دنیا والوں کے سامنے اپنے نبی کی محبت سینے میں بٹھا کر یہ عالم میں اعلان کر دو یہ ہے عرض تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے موچہ پرچم اسلام ہو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے کچھ کھولا اسے محمد مصطفیٰ کے باغ کے کچھ کھولا اسے جو بین پانی کے تر رہتے مرچ آیا نہیں کر بھائی آپ لوگ گھبرا نہیں رہے ہیں بولی گھبرا نہیں رہے تو پیار سے بولی سبحان اللہ اور ماں باپ کے نام پر بول دو سبح بیٹے یا بیٹیوں کے لیے میری گفتگو ہے حضرت مالک بن دی نار سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں اگر یہی بات میں مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اپنی بڑائی بیان کروں گا ہے کی نہیں بڑائی بیان کروں حال آدمی چاہے گا نہیں کی برائی بین گئے لیکن اللہ والوں کا مقام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہیں ان گنہگاروں میں میرا ہی نام تو نہیں میں ہی وہ نہیں ہو ہلت مالک بن دینار دن بھر رو رہے ہیں رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں اے نوجوار تیری ماں گھر میں سسکیاں لے رہی ہے تیرا باپ این یر رگ اللہ ہے لیکن تجھے پرست نہیں اپنے ماں اور باپ کی طرف دیکھ لیں یاد اگر ماں اور باپ دنیا میں ناراض ہیں ماں اور باپ دنیا میں خوش نہیں ہیں تو تجھ سے اللہ بھی ناراض رہے گا اس کا رسول بھی ناراض رہے گا اور اگر چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو اپنے ماں اور باپ کو راضی کر لے کیوں اس لیے شائر کہتا ہے کہ نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا سب لوگ بول دیجئے سبحان اللہ نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا ہر قیامت میں محمد کا وسیلہ کام آئے گا نماز مو پہ مار دی جائے گی روزہ پھیک دی جائیں گے رب کی عبانت ایک دی دھری دھری رہ جائے گی اگر ماں اور باپ راسی نہیں ہے تو اللہ کی رحمت تم سے روٹ جائے گی اس لیے ایک ساری گدہ اور خرب و جوار کے نوجوانوں اور بیٹی ایک ور اپاس کر لینا مگر اپنے ماں اور پاپ کو نار آز مت کر میں تو کہتا ہوں آج بہت سارے لوگ ہیں نوجوان علماء اکرام کا ہاتھ چومتے ہیں سبحان اللہ ہاتھ چومتے ہیں نا پیر کا حسد چومتے ہیں کئی بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو چھادر چوم لیتے ہیں میں ایک پیغام دوں گا علماء کی موجودگی میں آپ کسی عالم کا ہاتھ باد میں چوم پیر کا ہاتھ باد میں چوم پہلے اپنے ماں اور باپ کا ہاتھ چوم اس لیے کہ جب ماں اور باپ خوش ہوں گے تو اللہ خوش رہے گا اس کے رسول خوش رہیں گے نبی خوش رہیں گے آج کا نوجوان تھوڑا ماں اور باپ کو کما کے ڈے دیتا ہے تو سوچتا ہے قاری صاحب ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا پیارے پیغمبر کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائیں کہ دو سبحان اللہ اور پیار سے بولی سبحان اللہ ایک صحابی تشریف لائیں اور لانے کے بعد انہوں نے ارز کیا آقا میں نے اپنی پوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ بیٹھا کر سات مرتبہ پیدل حج کیا ہے کہ مرتبہ کیا کیا ہے حج کر آیا ہے حج کر آیا ہے سات مرتبہ پیدل ایمان سے بولیے کہ آج کے زمان ایک نوجوان اگر رات کے نو بجے ماں کی طبیعت خراب ہو جائے اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو وہ اپنے نوجوان بیٹے سے کہے بیٹے سپہا چورہ ہے پر ایک ڈاکٹر ہے لے چلو ذرا علاج کرا دو تو کہے گا چپ چپ سوت رہا بھی آنے دوائی لی ہے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ماں اور باپ کو یہ گھو اگر رات کے پارہ بجے اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اس کی وائف کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے کہا سواری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہمیں دیکھ ڈاکٹر کو دکھانا ہے یہاں نہیں کسیاں لے کے چلیے سواری نہیں دیکھا جائے گا تو آج کا نوجوان بیوی کی محبت میں اتنا مبتلا ہے اتنا فریم میں بیوی کی محبت میں ہے اس رات کو رات نہیں دیکھ چاہتے ہو یہ اللہ کی قرص رحمت مل جائے حصت مل جائے تو پیغمبر انشاء فرماتے ہے زمین پر ماں باپ کی خدمت کر لو اللہ کی جمت مل حضرات وہ صحابی گئے آقا سات مرتبہ حج کرایا ہے ارز کر کہ یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا کی نہیں پیغمبر نے ارشاعت فرمائے میرے صحابی تُنہے سات مرتبہ حج کرایا سمجھ رہا ہے ماں کا حق ادا کر دیا سن جب تُو پیدا ہوا تھا تمہاری ویلات ہو رہی تھی تمہاری پیدائی ہو رہی تھی تمہاری ماں کو کتنے جھٹکے محسوس ہو تھے سات مرتبہ حج کرا کے تمہیں ابھی ایک جھٹکے کا حق ادا کیا کرے گا اے بیٹو اور بیٹو ماں اور باپ سے محبت کرو دیکھو ماں اور باپ کی فرمانی میں کتنا عذاب ہوتا ہے حضرت مالک بن دینار دن بھر روتے رہے پھر جب رات آئی سوئے خواب نے پھر بسا رہا تھا اے مالک بن دینار جن کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا وہ تم نہیں ہو خوراسان شہر کے ایک محلے میں بلخ ہے اسی بلخ کا رہنے والا حارون ہے جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کی حارون نام ہے اس کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا مختصر میں سماعت کی جئے حضرت مالک بن دینار صبح کو اڑتے ہیں خوراسان والوں کا کیمپ جہاں تھا وہاں پہنچے پوچھا بلخ والے کہاں ہیں وہاں گئے اور جانے کے بعد بلخ والوں سے پوچھا اے بلخ والو آپ میں حارون بلخ کون ہے سبحان اللہ حارون کون ہے سبحان اللہ اب دیکھئے میرے آقا صلی اللہ کے دیوان سرکار مالک بن دینار رحمت اللہ نے پوچھا مالک بن دینار نے عرض کیا ارشاد فرمایا حارون بلخ کون ہے لوگوں نے کہا تاجب ہے آپ حارون کو نہیں ڈان دیں آپ حارون کے بارے میں معلوم آر نہیں رکھے وہ رات پر قیام کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے حجد بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اس کا ایک بھی لوہہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا خالی نہیں رہتا اتنا ایک آدمی ہے کہ اس کی مثال آج دنیا میں نہیں خیرات دیتا ہے غریبوں کو دیتا ہے تکاٹ تو آپ لوگ پیار سے بولی ہے جو اتنا اچھا کام کرے گا روزہ رکھے ہر دم نماز بڑے خیرات زکاة دے وہ اچھا ہوگا کی نہیں اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے نیدہ آتی ہے وہ ہی ہے جس کا حج اللہ نے قبول سنو ریزن کیا ہے سنو کہ تو اور اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا چلو ملتے ہیں وہ کہا ہیں لوگوں نے بتایا کہ فلا جگہ پر عبادت کر رہا ہے غور سے سنو نوجو مولانا عیشہ رضا صاحب بیچارے پریشان ہیں آپ حضرات رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی محر بسور ہو جائے گی قربان جائیے حضرت مالک بن نینار سوچتے ہیں حج اللہ نے قبول نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں اب غور شہ تھوڑی دیر میری بات سل لو کیا دیکھتے ہیں نوجوان بیٹیو دیکھتے کیا ہے اس کا دائنہ ہاتھ کندے سے کٹا ہوا دائنہ ہاتھ کندے سے کٹا ہوا ہے اور اس نے اپنے بائے دیر ڈال کر پاں کو اس میں لپیٹا ہے اور لپیٹنے کے بعد اپنے گلے کا ہار بنا لیا ہے اپنے گلے میں اپنا ہاتھ لٹکائے ہے اسی حالت میں عبادت کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں اپنی بندگی پیش کر رہا ہے خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے آدمی کے لیے حکم خالق ہے کل آدمی کے لیے سب کو پیدا کیا بندگی کے لیے حضرت کے مالک بن نینار گئے جانے کے بعد سلام کیا 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 بولی سب لوگ کیا کیا لگتا ہے آپ ایک دوسرے کو کچھ لوگ سلام نہیں کرتے اس ہی لیتی سلام بھی کیا کرو سلام میں چھوٹا اور بڑا مت دیکھو آپ اگر کوئی عالم جاتا ہے گزر کے اور اگر کسی کو سلام نہ کرے تو لوگ بڑا گھمنڈی مولوی سلام نہیں کرتا ہے اگر اس نے نہیں کیا تو آپ ہی کر دی جی اس لیے سلام کرنے میں بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھا جاتا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو سلام پہلے کرتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا حضرت قربان جائیے حضرت مالک بن دی نار نے سلام کیا سلام کرنے کے بعد پوچھا کچھ پوچھنا چاہتے تھے ابھی آپ نے اپنا پریچے نہیں دیا اس نے جواب دیا سلام کیا اور کہا اے مالک بن دی نار آپ یہی نہ کہنے آئے ہیں کہ اللہ نے تمہارا حج قبول نہیں کیا کچھ بتا نہیں تھا اس نے دیکھا دیکھتے ہی پہچان لیا تجم میں پڑ گئی اترا نیک پرحزدار آدمی ہے میرا نام تک جانتا ہے کہا تم نے نام کیسے جان لیا اور رو کے کہتا یہ آج پہلا اتفاق نہیں ہے پہلا حادثہ نہیں ہے یہ چالیس سمہ برس ہے یہ چالیس سمہ سال ہے ہر سال کوئی نہ کوئی آخر کہتا ہے تمہارا حج اللہ نے قبول آئے ہیں کہا پتھا آخر ریزن کیا ہے کیا پاملا ہے وجہ کیا ہے اتنا بلا عابد ہے پرحزکار ہے حج گزار ہے خیرات و سکات دیتا ہے لوگوں میں نقیہ تقزیم کرتا ہے تم تواہر اللہ قبول کیوں نہیں کرتا ہے وجہ پتھا اتنا سنہ تھا حارون رونے لگا رونے لگا سنو گوھر سے رونے لگا کہتا ہے اے مالک بین نی میں بہت بڑا شرابی تھا شراب پیتا تھا آج کے زمانے بھی ہر مسلم گاؤں میں دیکھئے تو کچھ بچے شراب کے آدھی ملے گئے ماں اور باپ سے چھپ گھر گاؤں کے لوگوں سے چھپ پیتے ہیں یاد رکھو یہ حرام چیز ہے ساری برائیوں کی جڑ ہے اس سے توبہ کرو دس بیس روپے کی جو شراب کھرید رہے ہو اس کو لات مار ہو اس پہ پیشاب کر دو اور دس بیس روپے کی کوئی چیز کھال و سخت راک کی جنوری کا مہینہ تھا سرگ ہوا چل نہیں امہ کی محمد دیکھو باپ کا پیار دیکھو سخت ہوا چل نہیں تھی تھندک بہت زیادہ تھی رات کے ٹھنڈی میں نو بچ گئے تھے مالک بن دینار اب میں گھر نہیں پہنجا میری والدہ نے میری بیوی سے بوجا اے میری بی اے میری بہو اے میری بہو بتا میرا بیٹا حارون کہا ہے سبال اللہ نالائک بیٹا ہوتا ہے تب بھی ماں اپنے بیٹے کو بیٹا گھتی ہے اس کو نالائک نہیں کہتی لیکن نوجوار ٹھوڑی سی غلطی ہو جائے ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے ستاتا ہے لیکن یہ ماں اور باپ کا پیار ہے تم کچھ بھی کرتے ہو لیکن اپنے بیٹے سے اتنا محبت کرتے ہیں اگر بیٹا کالا ہوتا ہے ماں اور باپ کی نظر میں وہ حلال بات میرا بیٹا چاند جیسا ہے بات آگے نہ بڑھ جائے اس نے کہا رات میں میرا بیٹا آئے گا ٹھنڈ نہ لگ جائے دالان میں ایک بورسی یا ایک گھتھا کھوڑ کر کے آگ جلا دی اس لیے بیٹے کو گرمی پہنچانے کے لیے گرمی پہنچانے کے لیے جب آگ کے کوئلے لال ہو گئے آگ خوب روشن ہو گئی رات کے جب گیار ربجے میں اپنے گھر پہنچا دروازے کو کھٹ کھٹ آیا میری ماں نے آواز سن کے بتا دیا کہ میرا بیٹا آرون آیا ہے لوگ یوں علماء سے پوچھو بتائیں کہ بیس سال تک جنگل میں عبادت کر رہے تھے ماں سے اجازت لے گئے ماں نے نہیں جایا پیٹے کی زد پوری کرنے کے لئے سلطان العارفین جنگل میں گئے بیس سال کے بعد جب گھر آئے ہیں اور ماں کے ساتھ دور اکات فدر کی نماز پڑی ہے تو جیت سال کی اپنا تک میں مزا نہیں آیا ماں کے قریب رہ کے دور جات میں مزا سبحان سبحان